زرداری صاحب بادشاہ ہیں مجھے تو کوئی لاہور میں پیپلز پارٹی کا تو ووٹ نظر نہیں آرہا یہاں سے بلاول جیتے ہیں تو مجھے بہت سپرائز ہوگا رویل فیملی ہے یا کینگز فیملی ہے وہ سارے ہارتے ہوئے نظر آئیں گے نوے فیصد جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے اور دس فیصد باقی لوگوں کو جاتا ہے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیاپٹل ٹی وی اور میں اور رخشان میر حلقہ این اے ایک سو بائس میں الیکشن گہما گہمی اپنے عروج پر ہے سردار لطیف خوصہ صاحب بھرپور الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں دن میں درجن و جلسے کورنر میٹنگز اور اس حلقے کے ڈائنیمکس تبدیل کرنے کے لیے سردار لطیف خوصہ صاحب اور ان کی ٹیم خاصی متحرک ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا آصف علی زرداری صاحب کے انٹرویو سے آغاز کرتے ہیں کچھ دیر پہلے اور انہیں انٹرویو دیا نشر ہوا کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی دوبارہ سے یا پیپلز پارٹی میں آئیں گے یا نون لیگ میں جائیں گے آپ سے متعلق پھر سوال آسمہ شرائج صاحبہ نے کیا کہ سردار لطیف خوصہ صاحب اگر جیت جائیں تو وہ بھی آئیں گے تو مسکرا کر کہنے لگے کہ ان کا جیتنا میرے لئے سرپرائز ہوگا حلقے میں سر کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے زرداری صاحب نے ایسا کیوں کہا زرداری صاحب بادشاہ ہیں وہ جو بھی کہیں ان کا مرضی ہے پہلے تو انہوں نے یہاں مجھے نہیں سمجھائی کہ چیئمن بلاول بھٹو زرداری کو لاہور کے انہیں ایک سو ستائیس سے کیسے کھڑا کیا اب مجھے تو کوئی لاہور میں پیپلز پارٹی کا تو ووٹ نظر نہیں آ رہا لیکن باہر کیا ان کی ثواب دید ہے ان کی مرضی ہے اور چلیں جو میرے بارہ میں انہوں نے کہا کہ سرپرائز ہوگا تو مجھے تو سرپرائز ہوگا اگر وہ یہاں سے بلاول جیتے ہیں تو مجھے بہت سرپرائز ہوگا لیکن مجھے تو یک طرفہ یہاں نظر آ رہا ہے میں تو آپ کوئی سہوے کروالیں پول سہوے کروالیں یہاں تو اسی سے نوے فیصد جو ہے وہ ووٹ عمران خان کا ہے عمران خان کی تو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے میں اپنا ذاتی ووٹ نہیں کہہ رہا کہ میرا ذاتی تشخص کا ووٹ ہے اگرچہ میرے سٹانس کو بھی لوگوں نے جتنی پذیرائی کی ہے میرے انہوں نے بہت زیادہ مجھے سراہا ہے کہ میں نے ایک مشکل وقت میں مشکل وقت میں حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے میں نے ظالموں کا ساتھ دینے کی بجائے ایک مظلوم کا ساتھ دیا ہے یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ میں ہمیشہ حسینیت ہی جیتتی ہے اور تاریخ اس چیز کی شاہد ہے اور گواہ ہے اور یہ آٹھ فروری کو زیادہ دور نہیں ہے سو یہ نظر آ جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے اور عمران خان کو آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار کی بھی جو ہے محترم نواز شریف صاحب خود ہار رہے ہیں اپنے حلقے سے اور جتنی ما شاء اللہ یہ رویل فیملی ہے یا کینگز فیملی ہے وہ سارے ہارتے ہوئے نظر آئیں گے اور محترم جو ظل سبحانی کو تاج پوشی کے لائے گئے آٹھ فروری کو وہ آپ کو جہاز پر اڑ کر واپس لندن جاتے ہوئے دکھائی دیں گے اور کہتے جائیں گے کہ مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں بلایا آپ دیکھیں گے کہ یہی ہوگا خواہدہ صادر رفیق صاحب آپ کے بارے میں بڑے نرم الفاظ انہوں نے آج بھی استعمال کیے آپ ان کے وکیل بھی رہ چکے ہیں آپ کی بڑی تعریف آج ٹی وی پر کرتے رہے وہ لیکن آپ نے شکوا کیا کہ دھاندلی کی وہ تمام طرح پلاننگ کر رہے ہیں ہلکے میں دھاندلی کیا ہو رہا ایسا ریکچولی دھاندلی تو اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے دھاندلی اوورال پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہے میری ذات کے ساتھ نہیں ہے پی ٹی آئی کو جس طرح سے وہ منحدم کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس طرح سے بکھیر کر ہوا میں پھینکنے کی کوشش کی گئی ہے جس طرح سے اس کے سمبل کو لے لیا گیا ہے اس کی پہچان کو لے لیا گیا ہے اس کے نام کو لے لیا گیا ہے اس کا نام تک نہیں لے سکتے ہیں دھاندلی تو اندھے کو نظر آ رہی ہے اپنی مردی سے ہلکا بندیاں کروائی گئی ہیں کینگز پارٹی نے جو تاج پوشی کے لیے لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد اپنی مردی کے لگائے گئے ہیں پھر ایک ڈی پی او یعنی جتنے ڈسٹرک میجسٹریٹ ہیں ڈیپٹی کمیشنر ہیں انہوں نے ایم پی اوز کے جو ہے ڈیٹینشن آرڈر سارے پی ٹی آئی کے ورکرز کے اور ان کے لیڈران کے لیے رکھیں پھر میں نے ریلی نکالنی تھی تو ایک سو چوالی سے لگا دیا گیا ان کے لیے ریلیز بھی کھلی ہوئی ہیں ان کے لیے جو ہے جلسے بھی کھلے ہوئے ہیں وہ ساری میٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے ہر چیز کی پابندی اور بندش ہے سو دانزلی اور پھر ہاں یہاں سے ساٹھ ہزار ووٹ ہے اسی ڈی اے چے سے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے میہ بھی کو کہیں پولنگ سٹیشن بنایا دیا ہے بیوی کا کہیں اور پولنگ سٹیشن بنا دیا ہے چرڑ گاؤں میں جو ہے پھینک دیا ہے دو میل یا ڈھائی میل جو ہے وہ گاڑی روک کر وہ پیدل جائیں گے یا چنچینی پڑ جائیں گے تو وہ صرف مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو ساٹھ ہزار پڑھا لکھا ووٹ ہے جو کہ یعنی نائنٹی نائن پرسنٹ پی ٹی آئی کا یا میں مجھے ووٹ دے رہا ہے صرف ان کو ہوا میں بکھیر کر ان کو مانے کرنے کے لیے تاکہ وہ ووٹ دینے سے کاثر رہیں جتنا کم ووٹ یہاں سے وہ پڑھے گا ان کو وائدہ ہوگا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکل میری بھی اس کے بارے میں خجرساد رفیق کے بارے میں وہ ایک جمہوری جو ہے عمل سے آیا ہوا سیاستدان ہے مجھے یقین ہے کہ وہ یہ دھاندلیاں جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہوگا جو کچھ کی ہے اور وہ اپنے آپ کو بیسے مجھے فون کر کے بھی اس نے کہا کہ میں ان چیزوں میں بالکل شامل اور شریک نہیں ہوں لیکن مفاد تو اسی کو ہو رہا ہے یا اسی کی پارٹی کو ہو رہا ہے جن کے لیے وہ کھڑا ہے میں سمجھتا ہوں میرا مقابلہ اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اگر یہ دیکھیں تو نوے فیصد جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے اور دس فیصد باقی لوگوں کو جاتا ہے سر پی ٹی آئی والوں پر تو بھی بڑا مشکل وقت ہے لیکن آپ نے کہا کہ آئی جی ایک ایسے جو ہے چیف جسٹس سے بھی آپ دو تین مرتبہ آپ کی بحث ہو گئی باہر بھی آپ نے کہا کہ اگر میرے نام کے ساتھ خوصا نہیں تو پھر آپ بھی نہ لگائیں تو آپ کو سر ڈر نہیں لگتا نہیں مجھے میرے ساتھ یہ چھیڑ خانیاں کرتے رہتے ہیں میرے گھر پہ پھول جڑیاں انہوں نے برسائی ہیں مجھے لفٹ کی سیار کرائی ہے میرے بیٹے کو بھی انہوں نے جو ہے گرفتاری کی ہے فون نہیں آیا کہ خموش ہو جائیں نہیں دیکھیں وہ تو خان کہتا ہے تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ جب آپ اللہ کی رشتی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں تو پھر آپ بے خوف و خطر ہو جاتے ہیں پھر ان خطروں کا پھر آپ دیکھیں ایک میرا ایمان ہے کہ یہ پانچ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں زندگی موت عزت ذلت رزق یہ انسان کے بس میں نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں اگر یہ سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر کسی سے کیا ڈرنا آپ چیف جسس صاحب کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو گئے میں جب دوسرے دن گیا تو مجھے کہنے لگے کہ کل تو آپ بائی کارٹ کر کے چلے گئے تھے اور آج آپ اپنے لیے ریلیف مجھے انہوں نے ریلیف بھی دی یہ نہیں میرا کیس بلکل ٹھیک تھا اور انہوں نے ریلیف دی دیکھیں یہ یہ بڑی بدکسپتی ہے میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جب آپ فیصلہ غلط کریں گے تو میں آپ کے بلکل یہ میرا حق ہے آئینی اور قانونی حق ہے کہ میں اس پر تنقید کروں سائفر کے کیس میں سپریم کورٹ کی آبزرویشن دے اس میں کوئی ایسا گنجائش نہیں ہے لیکن جس طرح میں نے سنا پروسیکیوٹر جو فرما رہے تھے اس کے اور بلڈوز کیا جا رہا ہے جس طریقے سے یعنی آپ اندازہ کریں یہ بدترین ٹرائل کی مثال نظر آ رہی ہے کہ جیل میں ایک تو ٹرائل ہو رہا ہے وکیل صاحب سرجری کروانے کہہ رہے ہیں کہ کل نہ رکھے میں سرجری کروانی اسی دن رکھا اگلے دن اور پھر سرکاری وکیل کے دو جونئرز کو جونئرز کو عمران خان کا وکیل بنا دیا گیا اور ان ناؤں کماؤں پر جرہ کر دی گئی عمران خان کی جانب سے ظاہر ہے کہ جو اس کا پروسیکیوٹر کا وکیل ہے وہ عمران خان کی کیا جرہ کرے گا اور اس طریقے سے بلڈوز کیا جا رہا ہے وہ اور سزا جو ہے وہ لکھی گئی اور پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم تو میکسیمم سزا مانگیں گے بھٹو نے راجہ بازار میں لہرہا کے سائفر دکھایا تھا عوام کو کہ یہ دیکھو مجھے امریکہ دھمکی دے رہا ہے اگر عمران خان نے اگر یہ کہا کہ یہ دیکھو ڈانلڈوز دھمکی دے رہا ہے پاکستان کے معاملات میں تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جس میں سارے سربراہان عسکری قیادت کی موجود تھے انہوں نے ایک دفعہ عمران خان کی موجود کی میں اور دوسری دفعہ شہباز شریف وزیراعظم کی موجود اس بات کی تصدیق کی کہ یہ جو ڈانلڈو نے یہ جو لغویات کہے ہیں یہ پاکستان کے معاملات اندرونی معاملات میں بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے انٹو دی افیرز اف پاکستان اور کہا کہ سٹرانگ ڈیماش لکھا جائے سخت اس کا جو ہے یعنی سفارتی آداب میں اس کا جواب دیا جائے یہ کبھی بھی قوم اس کو بھی تسلیم نہیں کرے گی اور اس کا ریاکشن اس کا ریپلشن اس کی ریوالٹ اس کا اندر سے جو لاوہ پھٹ رہا ہے عوام کا خاکم بدہن یہ نہ ہو کہ لوگ اس قدر جو ہے مشتہل ہو جائیں کہ وہ کوئی پاکستان میں کوئی ایسا آ جائے کہ ہمارا سارا نظامی لپیٹ دیا جائے جو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے اس لیے خواہش ہے کہ وہ نوشتہ دیوار ہے کہ ان کو عوام انتظار منتظر ہے آٹھ فروری کی وہ منتظر ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ان سارے چوروں ڈاکوں اور لوٹیروں کی جنہوں نے دھرتی ماں کو اس طرح لوٹا ہے کہ چوتھی مرضبہ لوٹنے کے لیے اس کو آ گئے ہیں اس کے ہڈیاں نوچنے کے لیے آ گئے ہیں آپ دیکھیں ان کا حال کیا ہوتا ہے آشر کیا ہوتا ہے اس لیے یہ راہ فرار ڈھونڈ رہے ہیں اس لیے یہ بکھلاگ ہٹ میں اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اورے بھائی تین نسلیں تو تم نے ویسلی پاکستان کی جو ہے گر بھی رکھ دی ہیں آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ تین لاکھ کردے کے ڈیچے پیدا ہو رہا ہے آج مہنگائی کی شرح ذرا دیکھ لیں کہ کتنی ہے لوگوں کا سانس لینا اور لوگوں کو جینا حرام ہو گیا ہے تو پھر پتہ نہیں اب یہ کیا بدلے لے رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ بیس مہینے کا ایک چیز دکھا دیں یہ چیز دکھا دیں جو عوام کو انہوں نے سہولت دی ہو اور عوام کی بہتری کے لیے کوئی قانون سازی کی ہو کوئی ایسی پالیسی بنائی ہو بلکہ عذاب سے عذاب تر جھیلے چلے جا رہے ہیں اور دس کروڑ عوام کو غربت کی دہلیز سے انہوں نے دھکیل کے نیچے پھینک دی ہے بزنسز کلوز ہو رہی ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا ملک لوگ چھوڑ کر رہا رہے ہیں مایوسی کی ایسے سے اور بادل یہاں چھائے ہوئے ہیں کہ یہ نیرو والی باسلی بجا کے صرف ان کا ایک ہی ایجنڈ ہے عمران کو ختم کیا جائے پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے اور بادشاہ سلامت کی تاج پوشی کی جائے یہ ہونا نہیں ہے بہت شکریہ سردار لطیف خوصہ صاحب کی ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے کومنٹ سیکشن میں کیمت رائے سے ضرور گا گاہ کریں رخشان میر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ